موسیقی 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 معاملہ ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے لوگ اتراز کرتے ہیں بلکہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ جتھا ہے یہ گروپ ہے اس چیز کا خاتمہ کیسے کریں گے کیسے عوام کے ذہنوں میں یہ چیز لے کر آئے گے کہ نہیں آپ وہ وہی جماعت ہے جو کہ باقی جماعتوں نے جس طرح کہ قوم کو نچھوڑا ہے اور نگائے کی چکی میں بس چکی ہے یہ قوم تو کس طرح اس معاملے کو آپ قوم تک لے کر جائیں گے تاکہ وہ آپ کی بات پر اس بات کرنا بہترین سا دو عرفی جواب یہ بنتا ہے کہ ہم کسی مکتبہ فکر کو یا کسی جتھے کو نافذ نہیں کر رہے ہم نظام مصطفی نافذ کر رہے ہیں اور الحمدللہ نظام مصطفی کے اندر تو یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں اس میں تو رہتا ہی نہیں ہے اس میں تو نہ فرقی واریت رہے گی نہ کوئی جتھا رہے گا نہ کوئی گروپ رہے گا نظام مصطفی پر تو الحمدللہ تمام مکتبہ فکر کے اعتماد ہے کہ اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے تو اس کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے جب بنیاد مضبوط ہوتی تو انشاءاللہ بیلنگ بھی اس پر مضبوط بنتی ہے محمد صاحب آپ کے ابھی جو منشور بیان کیا جا رہا تھا اس کے اندر ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ سودی نظام کا خاتمہ ہوگا تو سودی نظام کا خاتمہ کس طرح کرے گی آپ کی جماعت جبکہ پہلے والی جو گورنمنٹس ہیں حکومتیں آئیں ہیں انہوں نے بڑا قرضہ لیا پاکستان بیس بڑا قرضہ ہے وہ سارے آپ میں واپس بھی کرنا ہے اگر آپ سود کے کلاب اعلان جن بھی کرتے ہیں تو کیا آپ وہ جو سودی قصدیں ہیں وہ مواپس کریں گے کیونکہ اگر وہ مواپس کریں گے تو وہ تو پھر آپ بھی سود دینے والوں میں سے ہو گئے آپ کی گورنمنٹس سود کے اقلاب کس طریقے سے ٹیکنیکلی طور پر بھی ماندہ تینڈل کرے گی بڑا بہترین سوال آپ نے کیا ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بی آئی ایم ایف کو نا سٹریٹ فارورڈ جواب دیئے گئے ہیں جن میں چار ممالک ہیں جن میں سب سے بڑا جو جواب دیئے گئے وہ بڑا ازیل کی طرف سے دیا گیا نہ اس کے پاس عسکری طاقت ہے نہ اس کے پاس اتنے سورسز ہے اتنے وسائل ہیں اس کے باوجود انہوں نے ان کی اتنا سخت لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ حرامی پیسہ ہے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کے خلاف علانے جنگ ہم نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کے قرآن بقائدہ ارشاد ہے ابھی میں مسلم ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس کا ایک روپیہ سود کی مد میں واپس نہ کریں اسی طرح ہمارے بابا جی نے جس طرح بیان کیا تھا کہ ہم جو ان کے اصل رقم ہے ہم وہ واپس کریں گے یہ واپس دوسرے جو ان کا سود کے جو پیسہ ہے جتنا انہوں نے اوپر ہم سے لگا لگا کے ہی تو ساری زندگی کیا ہمارے بات جتنی مرضی حکومتے آج ہے وہ نہیں کر سکتی تو اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے جس طرح باراجین نے سٹیڈ فارورڈ ان کو جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے پیسے واپس نہیں کرتے کیا کر لیا اس کا کچھ نہیں کر سکے اسی طرح دو حرفی بات ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں سب کچھ ہیں ہم ان کا جتنا سود والا پیسہ وہ واپس نہیں کریں گے جو اصل قیمت ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کی واپس کر دیں گے اس کو کریں گے کس طرح بڑا آسان زہل ہے جتنا پروٹوکول کلچر ہے جتنا یہ لواز ماتیں لگائی جاتی پارلیمنٹ کے اندر جانے والے لوگوں کے حوالے سے ان سب کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ یہ سود والا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ایک طرف جو ہے دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نشانات کو حضب بھی کر لیا گیا اور اقتدار بھی اقتدار میں بھی رہے ہیں کافی عرصہ دوسری جانب تحریک لبائی پاکستان نے نیا پارٹی برچم مطارب کروا دیا کیا سمجھتے ہیں کیا پہلے بارے پارٹی برچم میں آپ مطمئن نہیں تھے یا کوئی اور پلیننگز ہیں آپ کی ابھی آشا بعد یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے مجلسی شورہ جو منتخب کرتی ہے نا وہ مکمل اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد کوئی میدان عمل میں لے کے آتی ہے بعد اس طرح آپ نے سوال کیا مطمئن مطمئن کا مسئلہ نہیں تھا فلسطین کا ایک بڑا اہم مسئلہ تھا یہ اکاسی بھی کر رہا ہے آپ دیکھیں آپ دکھا سکتے ہیں یہ اس ٹیم فلسطین کے اکاسی بھی کر رہا ہے اور اس ٹیم دوسری ضرورت کیا ہے جہاد کی سبیلی اللہ یہ اس کی بھی اکاسی کر رہا ہے تو یہ اس ٹیم وقت کی ضرورت تھی روزاں جیسا کے بھائی نے پہلے بھی سوال کیا ہے اس کو بزید ساکر بڑھاتا ہوں کہ آپ کی جماعت ایک جدھے کا نام ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک شنطت پسند ہونے کا بھی آپ کے پر جو ہے نا وہ ایک عزام پر جائے جاتا ہے جس کی ایک مثال ریس انڈلی ایک ویڈیو بڑی وائرلت ہوئی ہے یہ بڑی جو جو ایک سیاسی جماعت کے رہنمات حساب کا ایم پی اے صاحب وہ آئے ہیں اور آپ کی جماعت کی طرف سے لبائک کا نعرہ جو ہے وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور ان کو ان کی دور لگوائی ہوئی تو اس طرح کی شنطت پسندی کو آپ کیسے ختم کریں گے اور یہ عزام آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بلکل آپ کا سوال بلکل بجایا ہے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اور اس میں مادرد ایک چیز دور بھی ایڈ کر دوں کہ آپ کی جماعت کے جو کارکن ہیں وہ بڑے جذباتی اور جو کافر کا جو ایک کیا اسے کہتے ہیں جو نا لفظ وہ اور فتوا سوری وہ ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں تو اس سوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں پہلے تو پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ بات یہ کہ وہ ایک ایمج بنا کے پیش کر دیا گیا حقیقت اس کی یہ تھی کہ دیکھیں ہر سیاسی جماعت کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جلسہ جس طرح سے جس مزید انداز میں کریں اب وہ جلسہ کر رہے ہیں اس کے اندر اگر دوسری جماعت کے لوگ آتے ہیں وہ انہیں منع کرتے ہیں ہم نے بلکہ اسے مزید انتشار سے بچایا ہے ان کیس اگر وہ ہمارے قریب آ جاتے اور جتنے لوگ غصے سے دیکھیں نا ختم نوو کے قانون میں تبدیلی ہوئی تعدیلات ہوئی ان کے دور حکومت میں ہوئی انہوں نے کیا کیا ہر بندے کے جذبات ہیں اگر یہ جذبات کے ساتھ وہ ہمارے بالکل قریب آ جاتے تو پھر کیا ہوتا ہم نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ یہاں پہ نہ تشریف لائیں بہتر ہے اور اس کی بقیادہ ہمارے پاس فوٹیز بغیرہ موجود ہیں لیکن اس کو الٹا اکس بنا دیا گیا ہم نے تو امن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا نا اگر ان کیس پاس آکے کوئی مزید انتشار پیدا ہو جاتا تو پھر کہا جاتا کہ یہ شدت پسند ہے لبیک کے نعرے لگا کے اگر ان کو اس معاملے کو ختم کر دیا گیا وقتی طور پر تو وہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ یہ مزید خراب ہوتا چاہوں گا کہ جب کسی پارٹی کا کوئی منشور چل رہا ہو تو پروگرام چل رہا ہو اپنا میسیج وہ دے رہے ہو تو کوئی بھی پارٹی کا بندہ جو ہے نا وہ اس کو منا نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ آئے نا مگر یہ کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے بندے کو پہلے اطلاع کرنی چاہیے کہ میں آپ کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہوں ایک پروگرام ہم نے سجایا ہے اور اس کے بعد لوگ بھی وہ پارٹی کے بھی اس پارٹی کے لوگوں جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور ہم نے انہیں بالکل کسی جو ہے نا غلط طریقے سے جو ہے نا وہاں سے نہیں بگایا صرف انہیں اشارتاً کہا آپ ادھر نہ آئیں آپ ادھر آئیں گے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں تو اس لیے وہ سیدھا ڈریکٹلی ہمارے سٹیج پہ آ رہے تھے تو ظاہر ہے ہمارے کارکن تو جو ہے نا وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارے جو ہے نا پروگرام کو یہ ہائیجیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا اپنی کوئی نمبری بنانے کے لیے آ رہے ہیں یا خراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس لیے وہاں سے ان کو صرف ایسے اشارے کے طور پر کہہ کے جو نا روانہ کر دیا گیا تھا اور باقی رہی نعرے کی بات کہ ہم اس کو اتحار کے طور پر استعمال کرتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ نعرہ جو ہے دیکھیں ہماری طرف سے زیادتی تو تاب ہوتی نا کہ اگر ہم ان کو کوئی برا بلا بولتے یا ان کو کوئی افاظ ایسا استعمال کرتے تو ہم نے تو پھر بھی اپنے پیرے آقا کا نام لے کر جو ہے نا ان کو یہ بتایا کہ آپ اس طرف نہ آئیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور جائیں اگر وہ آنا بھی چاہتے تھے تو ہمیں پہلے اطلاع کر دیتے کہ ہم نے آنا ہے تو پھر ہم ان کا اچھے طریقے سے استقبال کر لیتے لیکن اگر وہ سر آگے تھے تو اس میں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیتے کیونکہ یہ جو دین ہے جس کا آپ نے نعرہ لے رہا ہے نظام مصطفہ جو ہے یہ پیار محبت امن سے یہ پھیلا ہے تروار کے زور پر تو دین نہیں پھیلا آپ مجھ سے زیادہ سمجھ دا رہا ہے تو اگر وہ آگے تو آپ کو چاہیے تھا کہ ہم کو ویلکم کرتے جی فائم بھائی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اسلام جو ہے نا وہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکل اتنی شمولیت نہیں ان کی جو ہے نا وہ راستے پر پڑھی کہ جو انہوں سے جو ہے نا آتش مولیت کر لی نہیں تھی ایسا نہیں ہے دراصل یہ ہے کہ اسلام نا پیار سی فلایا گیا مگر اسلام کو بچایا تلوار سے گیا تو ہمیں ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے ان کے عمل سے نفرت ہے جو انہوں نے دوزار ستارہ میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے کے لیے کوششیں کی کابشیں کی اپنا پورا پیسہ لگایا اس پہ جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں سے ہمیں نفرت ہے تو اگر ہمارے قائد نے بھی اپنی پرس کانفرس میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے اس منشور کے ساتھ ایگری ہوکے ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہیں تو سو بس مل آم ان کے ساتھ اداعت کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاء اللہ بھائی بھائی آپ کا دوسرا جو اس تھا نا اس حوال کا وہ یہ تھا کہ جتھے کے حوالے سے اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آہ 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 اگر ہم یہ جتھے کا جتھے کا بات کی جائے تو اس کے اوپر دیکھیں ہمارے تو وہ میڈیکل تک نہیں انہوں ہونے دیئے پوسٹ مارٹن تک نہیں ہونے دی ایف آئی آر نہیں کٹی اور ہم وہ لے کے آگے اگر سیاست کرنی ہوتی تو ہم انہیں دفناتے نہ اور انہیں سڑک پہ رکھ کے ہم وہاں پہ احتجاج شروع کر دیتے ہم نے الحمدللہ پاکستان کے امن کو ہمیشہ قائم رکھا ہے اور یہ ہمارے بنیادی حق ہیں ختم نبوت کا مسئلہ ہو نموسے رسالت کا مسئلہ ہو یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور اسی مسئلے میں ہم باہر مین پہ آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ ثابت کر دیں کبھی الحمدللہ ہم نے کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا اور ممتاز قادری کو پھٹے لگانے والے بھی یہی لوگ ہیں اس شخص نے پوری امت کا کرزہ اتارا ہے تو اس کو سرائے موت دینے والے بھی یہی لوگ ہیں جی آسو بیج آسو بیج جس ویلہ رہا سوالی رہی بھی بہت اپ سوچ کی بات ہے کہ جو بیجول میں سارا جوانا ان کی نا ہمیشہ سے یہ پروکیمیشن رہی گیا ہے کہ جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں خواہ جماعت اسلامی ہو یا دیگر یا جیسے اسلامی جماعتیں ہیں ماشا اللہ تو ان کو نا چتے کا دیکھ اور ان کو راہم دیکھے جا نام کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ دوز اٹھارہ میں جا پارٹی تھی تس نے موڈ پاکستان میں حاصل گیا ہے تو سرکار کی نام رس یا دیگر تو لیکن چلے ہیں لاغ کو کامیابی دے تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایکشن کا مہور پڑا گروہ پڑا ہے تو پارٹیاں لینے نہ کر رہی ہیں دوسرے کے ساتھ پہ ایششن کر رہی ہیں تو ہے رائے لینگ میں کچھ سیڈ اٹسمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ کو کوئی کسی سے بات چیر چاہتا ہے بات یہ ہے کہ اس کے اندر اتحاد کی تو گنجائش ہی نہیں کسی قسم کی بنتی اتحاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کمپرومائز کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی ایک چیز ہے پچیس نقاط ہیں اس پلیٹ فارم پہ آجیں تو بسم اللہ ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ریمند گندر سیاسی سیاسی حلچال تو اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ مریم نواز صاحب خود لڑنا چاہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ چھوڑ کے چاہے شباز شریف آجے ہمیں ان سے الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا بات یہ ہے کہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں میار کے مطابق کو اس دفعہ ہمارے قائد نے کہا ہے نا نوڈ سوٹ اور ووڈ یہ تینوں چیزیں ہمیں ڈنڈے کی صرف قائم ہے انشاءاللہ 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 اس دفعہ بات یہ ہے کہ جو ووڈ ڈبے میں ڈھلے نا وہ ہی نکلے اس لئے آج سے ہماری پوری تیاری ہے باقی فیصلہ ہمارے مالک تھا دو دہ دہ آرہا کے در ایکشن میں آپ لوگ نے بڑے وڈ لیے تھے تیسری بڑی خوبت آپ لوگوں نے جماعت صاحبوں کو یہ تھی نولی کریتے ہیں صاحب اور اس کے مالے والے پاک ساتھ تو آپ لوگ جاناں اور اس کر سکتے ہیں اس بات ہو کہ جکھا بیر درہ جائے ایک کروڑ سے جگہ مول نہیں دیسے مارے پاس ٹیٹ پاور نہیں تھی آپ بلحمدللہ ہر گلی اور ہر محلے میں ہمارے پاس سٹریٹ پاور نہیں تھی الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس گلی گلی کونے کونے ہمارے پاس ہمارے ورکر مجود ہے جو ہر ٹائم نام اسے رسالت پر مٹھنے کے لیے ہر وقت تیار ہے انشاءاللہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں کوئی ہمیں کمزور نہ سمجھے ہم انشاءاللہ جیت کے رب دے سیارے مدام ہیں رائیوڈ کے احساس میں ہی کر رہا ساتھ سے جیسے کیونکہ دونوں ایمپی اور ایمینک امید بار پہلی دفعہ ایسا ہے کہ رائیوڈ سے اور اپنا شہر اپنا کی حضرت کا نارد پر لگتا ہے میں آپ سے ملکی سیاست کی حضرت نوکل سیاست کی حضرت کی جانتا چاہوں گا کہ آپ دونوں کے دین میں رائیوڈ کے لیے جو رائیوڈ کی حضرت پر ہے وہ آپ کے دین میں کیا پروگرام ہے آپ رائیوڈ کو بہتر کرنے کے لیے کیا پروگرام ہے جی انشاءاللہ رائیوڈ کو مسائلی شہر بنایا جائے گا رائیوڈ میں جو مجود مسائل ہم کو حل کیا جائے گا سیوریڈ کا جو آپ کے سرے فیرس کا جنگ پر سرے فیرس سب سے پہلے بنیادی سورتیں ہیں ہماری پانی پینے کا ہے اس کو ہم انشاءاللہ وہاں کے گھرگر تک پنچائیں گے پانی کو دوسرے نمبر پر ہمارے سیوریڈ کا نظام ہے اس کو نظام کو ٹھیک کیا جائے گا مزید جو ڈسپوزل بند کی ہیں اس کو دوبارہ بحال کیا جائے گا اس کے علاوہ ہم پارک بنا کے دیں گے اور ہمارا قبرستان کا بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے اور ہمارا یہاں پر جو ہسپیٹل کا مسئلہ وہاں پر جدید نظام مجود نہیں ہے کوئی تفتیش نہ خالت میں کوئی مریض آجائے تو یہ اس کو لہور ریپل کر دیتے ہیں اس کے علاوہ پہلے بھی پارک بھی بنا کے دیا گیا جو کاغذوں میں مجود ہے لیکن وہ حقیقت میں مجود نہیں اس پر وہ تقریباً پچاس کروڑ پیا پہلے حضم کیا گیا ہے جس طرح آپ نے پارک اس کا حضم کیا ہے گراؤنڈ کے حوالے سے بات یہ کہ اگر یہ صحت کے گراؤنڈ بنے گی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اسپطالوں کے جو اندر رش ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ نوجوان جو ہیں وہ کھیلوں کی طرف متوجہ ہوں گے نہ کہ نشے اور دوسری اس میں نقصانات کی طرف جائیں گے جیسے کہ جمال اسلامی نے ہمیں شروع دیا ہے تو آپ کے اس علاقے میں مقامی قیادت کھڑی کی ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں سے کوئی بندہ مقامی شہر کا بندہ جو سیاست میں نہیں آتا ہے باہر سے لوگ بارد کیے جاتے ہیں جن کو ہمارے مسائل کا کوئی دنیا ہے اس وقت رائیون شہر جو ہے وہ چھپنجہ یا ساٹھ کروڑ روپیہ مہینہ جو ہے تحصیل دے رہی ہے لہور اور یہی پیسہ اگر ہمارے شہر پر لگ جائے ہمارے شہر پر اس کا مقام پیش کر جائے گا ہمیں کسی کی گرانڈ کی ضرورت نہیں ہے ہمارا جو ٹیکس ہے وہ ہی ہمارے شہر پر لگا اس حوالے سے آپ کوئی قیادت نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو جہاں پر کہنے جیت اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ مقامی قیادت سے ہیں باہر سے نہیں تو آپ کیا راہیں ملک جائے گا جی دو ہزار تیرہ سے ہمارے رائیونٹ کو تسیل کا درجہ دیا گیا ہے لیکن یہاں پر تسیل والی کوئی سہولت نہیں مجود تو انشاءاللہ ہم تمام سہولتیں عوام کو دیں گے اس طرح یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جس کو ایشو بنا کے پچھلے کئی سالوں سے سیاست کی جاری ہے وہ بازار کی لیس کی دکانے ہیں اس سوالے سے آپ کا کیا لاحے عمل ہوگا کیا آپ ان کو مال کا نا حقوق دلوائیں گے یا وہ دوبارہ ان کی نلامی ہوگی کیا لاحے عمل ہے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے بہترین جواب یہ بنتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی بنیاد کے اوپر سیاست کی جاتی ہے جب دل کرے ان کی لیس ختم ہوگی دوبارہ نلامی ہوگی دوبارہ بولی لگے گی اگر ریلوے کا قانون کے مطابق نڈنوے سال کے لیے لیس پر دکانے دیے جا سکتی ہیں تو یہ کیا اس کا مسئلہ ساری زندگی کے لیے حل نہیں کیا جا سکتا یا انہیں مالک نہیں بنائے جا سکتا ہے ان سے ایک معقول اماؤنٹ لے کر جو یہاں کی ریجسٹری قیمت ہے جو بھی چل رہی ہے مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق لیگل طریقے سے پروسیجر کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں وہ رکھتے ہیں سیاسی اتھیار کے طور پر انہیں رکھتے ہیں ہمیشہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب دل کیا دیکھا ہم ایک سروے ہوا جس کے اندر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جی فلانی جماعت کو سپورٹ کریں گے جب ہم جا کے پوچھا انہیں کہا جی ہماری مجبوریاں کیا کریں یہ اگلے دن بھیجتے ہیں بیس 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 بیز آرپیہ پچی پچیز آرپیہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ ہی کٹھا ہوتا ہے یہ بھی اسی ایم اینے کے پاس جاتا ہے جس کے زمرے میں اس کی ذمہ داری آتی ہے انتقامی سیاست انشاءاللہ ختم کریں گے یہ انتقامی سیاست ہی ہے انتقامی سیاست ہمارے شہر میں ہو رہی ہے وہ اگر ختم ہو رہے گی تو انشاءاللہ ہم نے یہ عظم کیا ہے کہ اپنے رائیوینڈ شہر کے لیے مل کے اس پہ ہم کردار ادا کریں گے اور اپنے شہر کو سوارنے کے لیے ہر حد تک انشاءاللہ جو بھی ہو سکا ہم سے کیا جائے گا پچھلے دنوں سٹی میری جال میں مسلم لیگ کا ایک جنسہ ہوا انہوں نے تاجروں سے دا کے بھی آپ ادھر شرکت کریں گے جو تاجر اس میں شرکت نہیں کرے گا ہم اس کی دکانہ کھینچ لیں گے واپس نہیں کریں گے یہ جو ظالم ہے نا ان کے ظلم کو ہم نے بند کرنا ہے انشاءاللہ یہ لیز آرڈر ہے ان کا مسئلہ مکمل طور پر حال کرنا ہے میں ایک سواد کرنا چاہتا ہوں تحصیل کا درجہ تو مل گیا رائیوینڈ پول لیکن حقوق نہیں ملے جیسا کہ مبین صاحب نے بھی دھمایا تو سب سے اس میں جو اہم مسئلہ وہ کورس کا ہے تحصیل کورس جو زلہ کچہری سے کہتے ہیں وہ یہاں پر جو انا ابھی تک نہیں آسکی جو امیل ہور جانا پڑتا ہے کچہری یا رائیوینڈ پول نہیں آئی تو یہ سب آتے سے کمی پلان ہے آپ کے پاس جی اس کے اندر جو ہمارا جو پلان ہے نا وہ اس سے بھی اڈوانس ہے کچہریہ یہاں پر ضرور آئیں گی اس کے علاوہ ہم مسٹریٹ کو بٹھائیں گے ہمارے منشور کا یہ حصہ ہے اور یہ آج سے نہیں ہے جب ہاری جماعت ریجسٹر ہوئی تھی تب سے ہمارا یہ منشور تھا اصل حقائق یہ ہے کہ جب مسٹریٹ یہاں بیٹھے گا تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے ہمارے بھی اور یہ تھانا کلچر کے بھی انشاءاللہ یہاں پر رائیوینڈ اور پورے پاکستان کے مسائل ڈسکس ہو گئے ہیں ہم بہنسیت صحافی اپنے اپنے گھر سے اپنی چھت سے محروم ہیں تحصیل رائیوینڈ کے جو صحافی ہیں وہ لوارس ہیں تو رائیوینڈ کی تحصیل رائیوینڈ کے لیے پریس کلپ کے حوالے سے آپ کا منشور ہے صحافیوں کو جو مراد ملتی ہیں جو کہ علاقہ ہی رپورٹر ہیں انہوں نے اپنی جیب سے ہی ہر چیز کرنی ہوتی ہے نہ ادارہ کچھ دیتا ہے نہ آپ میں دوسری کسی جگہ سے ہماری صحافت سے کوئی انکم ہے تو سب سے اہم جو ہمارا مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے دست شفقت ہم رکھیں گے اصل چیز یہ ہوتی ہے یہ نہیں کہ یہ شخص مجھے سپورٹ کر رہا ہے لہذا یہ حق کی آواز بلند ہونی چاہیے چاہے آپ کے مخالفی کیوں نہ ہو اور اسی کو داد دینی چاہیے اور یہ بڑا اہم کردار ہے آپ کا کہ آپ کلم کا جہاد کر رہے ہیں اور یہ حقیقت بات ہے حق کی آواز بلند کرنا سب سے مشکل ہے مجھے آپ کے واقعے کا بھی پتہ ہے اور میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں صحافی کوئی جتنے ہی ہاں بیٹھے میں ہیں آپ سب ہمارے سر کا تاج ہیں کلم سے لڑنا بہت مشکل ہے ایک تو اعلانیہ لڑنا ہے نا آپ ایک رہا لڑکے ختم ہو جائیں گے کلم سے لڑنے والے سے بغاوت اور سیاسی انتقام سالوں سال لیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ دست شفقت ہوگی اور جو سر آپ نے بلندنگ کا کہا تو آنے والے وقت میں جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے میرا ایک چھوٹا سوال ہے تمام صحافیوں سے خاص کر جو مقامی ہیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے چننے کا ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں پلیٹ فارم ہے جب دل چاہے آپ ہم سے کراس قویسچن کر سکتے ہیں اور ہم اس علاقے کے ہیں سوال یہ ہے کہ جو شخص اس علاقے سے الیکشن لڑ رہا ہے وہ بیٹھا گھر میں ہے اسے کیا پتا کہ جب جنازہ اٹھنے کی باری آتی ہے تو اتنے اتنے پانی کے اندر سے وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں تو یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے ہمیں کر لیں آپ کا اختیار آتا ہے آپ ہم سے کراس قویسچن کریں جب دل کرے کریں لیکن حق کا ساتھ دیں اس میں میری درخواست ہے کہ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم کو دیکھیں ہم آشانا تین پریس کلپ میرا خیلہ یہاں پہ موجود ہیں شاید چار بھی ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ مل کے ایک رہنڈ کی قیادت کو سپورٹ کریں کہ کم سے کم جو یہاں کا منتخب نمائندہ ہو وہ یہاں اس کو مسائل کا تو پتہ ہو نا یہ تو نہیں ہے کہ وہ پچیس تیس کلو میٹر دور جا کے رام سے سویا ہو اسے پتہ ہی نہ ہو سر بتا دے لاسٹ میں رائیوڈ کی ایک تاریخ ہے رائیوڈ محل شریفوں کا اس کی وجہ اس کو جانا جاتا ہے پورے ملک میں پوری دنیا جانتی ہے جب آپ کے پاس اکتدار آئے گا وہ جو رائیوڈ محل کتنی بڑی زمین اس کو کیا کیا جائے گا وہاں پہ جو شریف بیٹھ ہوئے دیکھیں بات بات یہ ہے کہ اگر تو وہ قبضہ ہے تو پھر تو انشاءاللہ اس کو آئیٹی کا حب بنائیں یہاں پہ جتنے بھی بیروزگار جو احسان اکبال صاحب بل گیٹس کو یہاں نہ بلا سکے آپ رائیوڈ میں بلائیں انشاءاللہ بڑی جاتی کیا جی جی آسر بھائی بسم اللہ سینئر صاحب بسم اللہ جی میرا تحریک لبائی کے جو امیدوران ہے ان سے سوال ہے کہ مقامی سوالات ہو گئے ہیں آپ اپنی خارجہ پولیسی بھی تھوڑی سی واضح کر دیں منشور میں بھی آپ نے تھوڑا سا ٹچ دیا ہے تو اس میں آپ سے بتائیں کہ آپ کی خارجہ پولیسی ہمارے ہمسائیہ ممالک کے ساتھ کس طرح سے ہو گئی کافی عرصہ افغانستان کے جو مہاجرین ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں بیس پچیس سال تیس سال تک رہے ہیں ان کی نسلیں یہاں پر پروان چڑھ گئی ہیں لیکن اب وہ چلے گئے ہیں تو وہ نراز ہیں تو اسی طرح بلوچ عوام ہیں اسی طرح زندگی عوام کے مسائل ہیں بھارت کے جو عوام ہیں وہ بھی ہم سے خواہ ہیں تو چین کے جو ہمارے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ تجازت بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ قانونی جو کہنے کہ کاروائیاں بھی یہاں پر ان کی ہمارے ساتھ زیادہ ہیں تو آپ یہ خارجہ پولیسی اپنی واضح کریں یہ کس طرح سے آپ ان کو مینج کریں گے ہم ساہے ہم والے کے ساتھ خاص دور پر بات یہ ہے کہ اس کا بڑا بہترین تھا دور بھی جواب یہ بنتا ہے کہ ہم برابر کی بنیاد پر کریں گے آنکھیں دکھائیں گے ہم بھی دکھائیں گے اگر وہ اسلے باروت کے ساتھ ہمیں دمکائیں گے تو ہم بھی اسے دمکائیں گے ہم چاہے کہ پیالی پر واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ بات ہے اور دوسرا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ تعلقات اگر وہ امن کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہے ہماری اس کے اندر یہ حصہ ہے اس کا گنچور کا حصہ ہے تو ہم انشاءاللہ امن کی بنیاد پر ان سے برابری کے لیول پر تعلقات قائم کریں گے اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم ان کا واپس کریں اور وہ اگلے دن لاش بھیج دیں یہاں پر یہ اب بغانستان اور ایران کے لیے بھی یہی معاملات ہوں گے دیکھیں تمام موالک کے لیے برابر ہوں گے تعلقات جو ہم سے امن کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے انشاءاللہ امن کے ساتھ رہیں گے اگر وہ ہمیں بہم ہمارے اور ہم انہیں کہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام جہاد کا اعلان کرتا ہے جب آپ سے کوئی آگے لڑے گا برابر کی بنیاد پر انشاءاللہ تعلقات قائم ہوں گے ان سے موسیقی ایل پی کے جو مید بران ہے آپ سے سوال ہے اس وقت نوجوان بے روزگار ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں تعلیمی نظام میں کون سی آپ ایسی تبدیلیاں لائیں گے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ورلڈ لیول تک کمپیٹ کریں کیونکہ ہمارا جو یہاں کا گریجویٹڈ ہے یا ماسٹر کیا ہوئی نا وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ فیکٹری میں چلا جائے تو اسے پندرہ بیس زیادہ نوکری ملتی ہے تو بعض دفعہ اسے وہ بھی نہیں ملتی تو کیا کوئی ا ایسا آپ کے پاس تعلیمی انقلابی نظام ہے کہ ہم ورلڈ لیور پر کمپیٹ کر سکیں اس کو برابر پر لے کے آ سکیں آپ کے سالوں تھوڑا مثال دیتا ہوں کہ قرور اولوہ کا دور گزرا ہے اسلامی تاریخ کے اندر جس طرح تعلیم کی بنیاد پر عروج پر تھے مسلمان تو جو اب آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دوہرہ نظام تعلیم ہیں ہم اس کو ختم کریں گے ہر ایک شخص کا برابر ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ماں میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ستیلہ یا وہ ہے ریاست ماں ہے تو اس کا کام ہے کہ برابر کی سطح پر تعلیمی نصاب ایک ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اگر امیر کا بچہ ہے تو اس کے لیے تعلیمی نصاب اور ہو اور جو غریب کا بچہ ہے اس کے لیے اور ہو جب برابر نظام تعلیم ہوگا تو انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ وہ اسے نوکری نہیں ملتی اب جو پڑتے ہیں بڑے بڑے سکولوں میں نام لینا نہیں چاہتا سکولوں پڑتے ہیں ان کے بچے کبھی فیکٹری میں جاب کریں گے نہیں کریں گے میں ویسے ان کو سپانسر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ حقیقت بات ہے فرق کیا ہے کہ ان کے دماغ میں کلچر بٹھا دیا گیا ہے کہ چھوٹا بچہ جب پہنچتا ہے نا سکول کے باہر تو دروازہ کھولا جاتا اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے برابر نظام تعلیم میں امیر ہو غریب ہو جس طرح وہ مسجد کی صف میں برابر کھڑا ہے انشاءاللہ مدریسے میں بھی بیسے ہی کھڑا ہوگا اسی طرح ایک اور سوال ہے بے روزگاری اس وقت بہت اروج پہ پہنچ چکی ہے اس وقت فیکٹرییاں بند ہو چکی ہیں ہماری ایکسپورڈ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اس حوالے سے تحریکہ لفعی کے پاس کیا اقدامات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم سورسز پیدا کریں گے بہران کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بجلی اور گیز کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ اس سارے مسائل اپومیٹک ختم ہو جائیں گے یہ کیسے ختم ہوگی ہے بلکل صاحب سوال تہی کیا اس کے سورس پیدا کریں گے نا بجلی بنا دیکھیں ہم اس کے سورس پیدا کریں گے نا پاکستان کے اندر سب سے بڑا نہری سسٹم ہے نہری نظام ہے ہم وہاں پہ انشاءاللہ یہ سسٹم قائم کریں گے جی انشاءاللہ بجلی بنانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں گے جہاں پر ہم بجلی پیدا کر سکیں اور سوئی گیس کے لیے انشاءاللہ ہم زکایت کے لاش کر رہے ہیں اور جب ہماری مدھا اکومت آگی تو انشاءاللہ ہم وہاں سے گیس پہنچائیں گے وہاں کو اور سنٹوں کو بغیر ٹیکس کے گیس دی جائے گی انشاءاللہ بجلی تک پہلے میں مارد میں لیڑا ہے میں نے اس لیے سارے گناہ نہیں پلا میں ایک پچھنا چاہتا ہی کہ تاڑا الیکشن تے کنے نکاتی اجنڈا ہے اور کی یہ 25 نکاتی اجنڈا ہے ٹھیک ہے چلو میرے سوادہ دوسرا جنہا ہے نا جو زہر ہے کہ لوکلی ساتھ آتے تسی جڑا اپنا اجنڈا لیا کیا ہے جی 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 وہ کی ہے ڈویلمنٹ دے حوالنا ٹھیک ہے شہر واقع ہے جسنا کہ مبین صاحب آئے تسی ہے سارے دروپل دوست آئے جی اور ایک اچھا سانی ہے تسی شہر دے حوالنا اجنڈا کی لیا کیا ہے جی کہ تسی شہر چکی کرنا چاہتے ہیں اجنڈا لے گیا ہے جناب شہر کو مسائلی شہر بنایا جائے گا یہاں پر سیوری کے نظام ٹھیک کیا جائے گا پینے کا پانی ساپ پانی اوان کو دیا جائے گا یہاں پر کھیل کا مدان دیا جائے گا انشاءاللہ اور جو قبرستان کا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے تو انشاءاللہ قبرستان کے مسئلے کو بھی ہل کیا جائے گا اور انجمنہ تاج جنان کی جو دکانوں کا اور لیز کا مسئلہ اس کو بھی ہل کیا جائے گا میں آپ کو بتاہتا ہوں جس طرح آپ نے سوال کیا ہے نا کہ ہم اس میں علاقائی سطح پر بہتر ہی کیس طرح لے کے آئیں گے اس میں بات یہ ہے کہ اس کے بالکل پاس سے سہم نالا گزرتا ہے بد قسمتی سے اس کے باوجود گلیوں کے اندر پانی جمع ہے اس نظام کو کبھی حل نہیں کیا گیا بلکہ اس مسائل کو مزید مسائل ہی بنایا گیا ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے حل کریں گے اور پکی بنیادوں پر حل کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ آج ایک گلی کا ہو گیا آج یہاں پہ اس کا کوڈینٹر رہتا تھا تو اس کا ہو گیا اور وہ دوسری سیاسی جماعت کا تھا اصل بات یہ ہے کہ ہم اس سے سیاسی بھیڑ نہیں چڑھنے دیں گے ہم اس کا برابری کے لیول پر انشاءاللہ اس کا مسئلے حل کریں گے چاہے وہ ہمارے کسی بھی سیاسی بھائی کا گھر ہی کیوں نہ ہو یا اس کا ڈیرہ کیوں نہ ہو چاہے وہ ہمارے کسی بھی سوال ہے